بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ ایک آپ کے لیے خوش خبری ہے اور ایک بہت اچھی خوش خبری ہے کہ جو غدار کرپٹ کرمینل لوگوں نے ہمیں اس پاکستان کو تباہ و برباد کیا ان کو انشاءاللہ طرح بہت جلد آپ لوگ کٹیروں میں جب کھو گے ان کے خلاف انکواریاں دیکھیں گے اور آپ سب کو اس کے پوزیٹیو ریزلٹ بھی ملیں گے ابھی اس وقت آج میری سوری میری آواز بھی بھی بھیٹھی ہوئی ہے اور سوری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے ذرا ماف کیجئے گا کہ اگر میری آواز مست ہو جائے ناک میں آواز آ جائے تو اس وجہ سے نماز خواہو لیکن میں ایک یاد رکھیے گا کہ نہ تو میں لبل میں چھوڑتا ہوں نہ میں یہ کہوں گا کہ آج کور کمانڈر کانفرس ہوئی تو اس میں یہ یہ ہوا اور اس کے اندر یہ یہ ڈسکس ہوا یہ ٹوٹل لغو اور انتہائی جھوٹ ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھئی کور کمانڈر جب کانفرس ہوتی ہے اس کے اندر چیف فارمی سٹاف جو ہوتے ہیں وہ ایک ٹاپکس دیتے ہیں کوئی جو بھی ایشو ہیں نیشنل ایشو ہیں انٹرنل ایشو ہیں کوئی بھی کسی قسم کی ایشو ہیں لیکن ان ایشو کے اوپر جب ڈسکشن ہوتی ہے اس کا ایک پریس ریلیز اگر وہ چاہیں تو دیتے ہیں ادروائز وہ اس کو کانفیڈائشل ہی رکھا جاتا ہے اگر اس طرح ہر چیز لی کو نہ شروع ہو جائے تو پھر وہ آرمی تو نہ رہی نا وہ تو پھر وہ خطر سٹڈ بوائز ہو گئے لہٰذا میں آپ پوری قوم سے کہوں گا کہ آپ ان چیزوں سے ذرا مبرہ رہیے آپ حقیقت کو دیکھئے پلیز میں آپ سے ایک آپ کو اگر یاد ہو سب سے پہلے جنرل باجوا کے خلاق کھون بولا میں بولا نام لے کے بولا ٹھیک ہے آج میں اسی آرمی کے جو نئے چیف ہے ان کے حق میں بولتا ہوں کیوں بولتا ہوں مجھے پتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ ایک پرسنلیٹی ریڈنگ میرا وہ چھوٹا بھائی ہے مجھ سے جنر ہے چھوٹا بھائی ہے میرا وہ اور میں ان کے بارے میں کافی سٹڈی بھی کیا اور میں پنڈی کے کیونکہ میں خود بھی اس وقت میرا گھر جو ہے وہ پنڈی کے در ہی ہے تو میں ان کو پرسنلیٹی اس علیہ سے بھی جانتا ہوں میں آپ کو بار پر یہ نہیں کیونکہ مجھ پر یقین کریں آپ کائنڈلی اس چیز کو خود بھی چیک کر لیا کریں اور گرونڈ آپ خود بھی سوچا کریں کہ جو خبر آپ کو لوگ دے رہے ہیں ان کے اندر کتنے پرسنل ریالیٹی ہے ابھی جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ یاد رکھئے گا یہ کنفرم نیوز ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنرل باجوا اور ان کی جو ٹیم ہیں ان کے ہوارے جن انہوں نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا یہ جو کرپٹ گورنمنٹ آیا یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو کس کس نے فسیلیٹیٹ کیا انشاءاللہ وہ کٹیروں میں آئیں گے اور بہت جلد آنے والے ہیں اور آپ کو اس چیز کی خوشخبری میں آپ کو ان اڈواز دے رہا ہوں کیوں وجہ کیا ہے کہ جو انفرمیشن کولیکٹ کی جاتی ہیں وہ انفرمیشن اس وقت کولیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے جو اس کو کہتے ہیں clock is clicking یعنی گھڑی کا جو گھنٹہ ہے وہ بجنا شروع ہو گیا ہے اور اس گھڑی کے انشاءاللہ جو result ہے کیونکہ دیکھیں ایک ایویڈیس اوپن ہے ایویڈیس او سامنے ہے اور میں اپنے وی لاؤ کے ادر آپ کو وہ بتا بھی چکا ہوں میرے پاس وہ ڈاکومنٹری ایویڈیس ہے ڈاکومنٹری پروف ہے اور میں اوپن لی یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ I am the witness I am ready to be witness against جنرل باجوال because he has done so much damage to پاکستان so much damage to پاکستان by bringing these corrupt people again into the government بات یہ ہے کہ اگر اس پاکستان کے اندر ٹیک لو کریٹس کی کمی نہیں ہے اس پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں جن کی education بہت high ہے اس کی کمی نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ ہم بار 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 ان لوگوں کو لے کرتے ہیں نہ تو ان کے education ہے نہ ان کا پاس کوئی ایک awareness ہے نہ ان کو کسی قسم کا government run کرنے کا ان کو بساً جربہ ہوتا ہے دیکھیں آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو زرزاری کا بیٹا اس کو اردو تو بولی نہیں آتی اور وہ یعنی کہ ایسے سی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ بندے کو حدسی آتی ہے ایسے لوگ جن کو دس ہزار یا پندرہ ہزار کی نوکری نہیں کر سکتے تو وہ آپ کے leader بننا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے prime minister بننا چاہ رہے ہیں تو لیکن اس وقت as a com as a nation ہمیں اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوں گا اپنے اداروں اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یاد رکھئے گا وہ ادارے مضبوط ہوں گے اور آپ کو اس چیز کے result بھی اسی صاحب سے positive ملیں گے اور آج کی ویلوگ کے اندر جو میں نے آپ کو بات بتانی تھی کہ confirm ہے میرے پاس confirm news میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا جب تک میرے پاس confirm نہ ہو یہ confirm news ہے کہ جنرل باجوا اور ان کے جتنے ہواری ہیں وہ تمام کے تمام بہت جلد کٹیروں میں آئیں گے اور ان کو مسالی سزائیں بھی ملے گی جو جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ damage کیا ہے وہ انشاءاللہ ایسا ہوگا لیکن خدا کے لیے یہ جو نفردیں پیدا کی گئی ہیں آرمی کے خلاف عوام اور آرمی کو سامنے امنے سامنے کھڑا کرنا پلیز میں آپ سے ہمبر request کرتا ہوں پلیز پوری قوم سے یہ آپ کے بچے ہیں آپ کے بیٹے ہیں جو آپ کے لیے اپنا خون اس درتی کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں تو لہٰذا ان سے نفرد نہ کیجئے نفرد کیجئے اس individual لوگوں سے چاہے وہ میں کیوں نہیں ہے اگر میں غلط ہوں آپ مجھے کہیے کہ ندیم تو غلط ہے تو جو کہہ رہا جھوٹ ہے لیکن میری وجہ سے کر کے پورا ادارے کو بدنا مت کیجئے میں ہر ادارے کے احترام کرتا ہوں چاہے وہ FIA ہے IB ہے MIA کوئی بھی ہے تمام وہ ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے ایسٹس ہیں ان کا ہمیں بلکل احترام کرنا چاہیے لیکن اگر individual جو غلط بات کر رہا ہے ہم اس individual کے خلاف ضرور کھڑے ہوں اور یہ بہت ضروری ہے excuse me تو اس میں آپ کو بتایا کہ سوری میں بیمار بھی ہوں تو لیکن پھر بھی ویلوگ بنا رہا ہوں کہ لوگوں نے کافی اصطار کیا کہ آپ کے پاس جو خبر آج کی اس کے اوپر آپ نے ضرور ویلوگ کرنا ہے تو میں نے اس لیے یہ ویلوگ کرنا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکو کہ یہ حقیقت ہے آپ کبھی پریشان نہ ہو جو آپ کے آپ کو چاہتے ہو کہ اس ملک کے در انصاف ہو اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئے گا اور سب سے پہلے میں نے بتا دیا کہ جنرل باجوہ کا جو کلوک ہے وہ کلیکنگ پہ آ چکا ہے اور مجھے یہ بھی ایک میری اپینین ہے میں آپ پہ بتا لگا ہوں اپینین ہے کہ جنرل باجوہ اس چیز کو فیس نہیں کر سکے گا آر این ڈی اس کے سٹنٹس ہیں میبی وہ اسی کو ٹینشن ڈپریشن کے اندر ہی وہ سلام علیکم کر جائیں لیکن ہمیں ایسے قوم اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور ایسے قوم ہم نے اپنی آرمی کے ساتھ ہاتھ دینا ہے اور یاد رکھیے گا میں کوئی بھی ایسی چیز غلط آپ سے بات نہیں کرتا آپ سے ہمیشہ سچ اور محبت کی بات کرتا ہوں تو پلیز کبھی بھی یہ جو غلط نہ سوچئے گا کہ میں کسی کا ایجنٹ ہو نہیں میں آپ کا ایجنٹ ہو میں پاکستان کا ایجنٹ ہو میں پاکستانی عواب کا ایجنٹ ہو میں پاکستان آرمی کا ایجنٹ ہو میں جو بات کرتا ہوں جو وہ ہو جو میرے پاکستان کے لیے اچھی ہو میرے لوگوں کے لیے اچھی ہو میری آرمی کے لیے اچھی ہو تو آج کا بھی لگ اس محبت سے میں کلوز کروں گا کہ پلیز آپ اپنی آر بی ایک ساتھ کھڑے رہے گے پاکستان آر بی زندہ با پاکستان پہندہ باد سلام علیکم